موسیقی چکن کی جو سمیل بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی طرح یہ صاف بھی ہو جاتا ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے کمنٹس کیے بہت اپریشیٹ کیا اور میری بات کو سمجھا اور یہاں پہ چکن ہمارا جی صاف ہو گیا اور کھانے کا بہت مین پرابلم کہ کھانے میں کیا بنائیں کیا کھائیں تو بس یہی ذہن میں آیا کہ آج چکن کو چکن تک کا مسالہ بنا لیتی ہوں وہ بھی ائر فرائر میں تو بس یہاں چکن میں نے دھو لیا اور جب آپ کا کچن صاف ہوتا ہے تب آپ کا کھانے پکانے کا بھی بہت اچھا دل کرتا ہے اور کھانے کا بھی دل کرتا ہے اور جب کچن گندہ ہونا تب آپ کو کھانے کا بھی مزہ بلکل بھی نہیں آتا تو میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے جب تک صفائی نہ ہو گھر صاف نہ ہو تو کھانے پینے کا وہ مزہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا اور لیسن کا پیس بھی میرا ختم ہو گیا اب انشاءاللہ میں نے دوبارہ سے بنانا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے چکن تک کا مسالہ لے لوں گی وہ ڈال دیتی ہوں اور گھر کے جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آئٹ کر دیتی ہوں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بڑے مزے کا اور اچھا سا فلیور آ جاتا ہے چکن میں یہاں پہ اور کٹا ویا زیرہ نہیں تھا میرے پاس تو میری بیٹی پھر زیرہ کو کوٹ ریا اور ساتھ میں میں چکن میں چھوٹے چھوٹے ہولز بناوں گی اب میں کٹ نہیں لگاتی چکن میں تو ایسے ہولز بنا لیتی ہوں تو وہ بہت اچھا جوسی چکن ہوتا ہے اور ائر فرائر میں جو ہے چکن تو بہت زبردست بنتا ہے تو بس آج کل جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ بھی سالن وغیرہ کا دل نہیں کرتا تو بس یہی ہے بچے اگر وہ چیزیں نہ کھائیں تو پھر اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا جو بچوں کو پسند ہوتا ہے تو پھر آج کل میری کوشش یہی ہے کہ جو بچوں کو اچھا لگتا ہے پھر میں وہی چیزیں بناتی ہوں تو یہاں پہ جی سارے چکن پہ میں نے ہولز کر دیئے اور بس اب زیرہ بھی ڈال دوں گی اس میں میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالوں گی اور میں نے اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کیا تھا تو بس اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور اس کے بعد اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور جیسے کہ آج کل بچوں کو وکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے میرے تین بچوں کو تو ہو گئی ہیں اور جو بڑا والا بیٹا ہے اس کا آج لاس اسیسمنٹ ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کی وکیشن سٹارٹ ہو جائیں گی اور بہت زیادہ انہوں نے بابا کے ساتھ زید لگائی ہوئی تھی کہ بابا قربانی کا جانور لے کر آئیں قربانی کا جانور یہ وہ تو پھر بابا نے جو ہے ان کی زید کی وجہ سے جو ہے نا وہ پہلے ہی اتنے دن پہلے ہی قربانی کا جانور جو ہے وہ منگوا لیا اور جو ہے اس کا نام جو ہے ابو رہان ہے تو ابو رہان کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے کہ فیملی ایوان کا ایک بیٹا ہے رہان تو وہ یہی کہہ رہا تھا اس کا نام ابو رکھو ابو رکھو تو پھر میں نے کہا ابو رہان نہ رکھ لو نام تو بس یہ رہان ہے جی رہان کو دیکھ لیں آپ سارے تو یہ جو ہے اس میں دونوں بھائیوں کا اور بھابی کا بھی حصہ ہوتا ہے تینوں ماشاءاللہ سے مل کے جو ہے وہ کرتے ہیں قربانی اور بڑا ہی جانور لے آتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں باہر اتنی سپیس نہیں ہے گلی میں بھی اور اندر بھی کہ اس کو یہاں پہ رکھتے تو پھر یہ امی کی طرف میں نے بھیجوا دیا تھا کیونکہ ان کی اوپن جگہ ہے اور یہاں پہ بہت تنگ ہو رہے تھے بہت مشکل ہو رہی تھی رکھنے میں ہمیں تو آس پاس بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پہ رکھوا لیتے تو پھر اس کو امی کی طرف بھیج دی ہے کہ وہاں پہ رہے اور بچوں نے تنی زد کی ہوئی ہے کہ بس ہم نے بھی نانوں کے گھر جانے ہماری چھوٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بس ان کی خاطر اب میں ایک دو تین دن کے لیے جاؤں گی ادھر اور اب میرا ولاغ انشاءاللہ نیکس شاہ دمی کی گھر کی طرف سے ہی آئے تو بس یہاں پہ دن کا ٹائم تھا اور امار سکول سے آ گیا تھا تو اس کو اب میں کھانا دن کا دے رہی ہوں اور چکن جو میں نے میرینیٹ کیا تھا اس کو میں نے اب ائر فرائر میں بنا لیا اور ساتھ میں میں نے میٹھی لسی بنا لی تھی اور اس نے جو ہے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا اور جو دوسرے ہیں وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ ہی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے گیارہ بچ جاتے ہیں تو پھر ان کو دو بجے بھوک نہیں ہوتی وہ پھر شام کوئی کھانا کھا لیتے ہیں تو بس آج کل تھوڑی سی روٹین ایسے چینج ہوئی ہوئی ہے لیکن مجھے پھر بھی اپنے وہی صبح کے ٹائم میں اٹھنا پڑتا ہے ظاہر ہے ایک بچہ تو سکول جاتا ہے تو میری تو خیر وہی ڈیوٹی ہے جلدی سونا جلدی اٹھنا تو یہ بچے تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں موسیقی ان کو جو ہے پھر میں باہر چلی گئی تھی تھوڑا سا میرا کام تھا اور کچھ تھوڑا گھر کا سودا بھی ختم ہوا تھا وہ لے کر آنا تھا تو بس یہ ہے کہ گھر میں اگر کچھ اس طرح پڑا ہو تو آپ بے فکری سے باہر سے ہو کے آتے ہیں اور پھر آتے ساتھ پھر میں نے فٹا فٹ جو ہے یہ چکن بنا لیا تھا تو اس کے بعد پھر جو ہے شام کا ٹائم رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور رات کے کھانے کا پھر مجھے کرنا تھا دن کو تو ہم نے وہ کر لیا تھا چکن وغیرہ اور لسی بنا لی تھی اور یہاں پہ پھر میں بنا رہی تھی چکن پلاو بچے کہہ رہے ہیں ماما رائس بناو بس ہم نے اور کچھ بھی نہیں کھانا تو میں نے کہا چلو پھر میں رائس ہی بنا لیتی ہوں فٹا فٹ سے پھر میں نے یہاں پہ چکن پلاو بنا لیا تھا اور میں کیا لے کر آئی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی بہت میں نے گروسری کی تھی تو یہاں پہ پیاز مجھے کل کہہ رہی تھی کہ آپ پیاز بہت زیادہ براؤن کرتی ہیں تھوڑا سا لائٹ کیا کریں تو بس ہمارے گھر میں تھوڑی سی نا ڈارک ہانڈی پسند کرتے ہیں وہ لائٹ اور وہ اس طرح کی نہیں پسند کرتے پھر مجھے اس لئے تھوڑا سا نا براؤن کرنا پڑتا ہے پیاز کو اور یہاں پہ میں گئی وی تھی جی سیف مارٹ اور گھر کے پاس یہی ہے تو میں یہی سے ہی اپنا گروسری کرتی ہوں حالانکہ مجھے کہتے ہیں یہاں پہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں آپ اور سٹور پہ جایا کریں ادھر جایا کریں لیکن سچ بتاؤں نا میں اکیلی کہاں جاؤں میرے سے اتنی سردردی نہیں ہوتی اور پھر جہاں بھی جاؤ تو وہاں کونسی فری میں چیزیں ملتی ہیں تو پھر مجھے یہی ایزی لگتا ہے اپنا میں سیف مارٹ چلی جاتی ہوں ایک سائٹ پہ سیف مارٹ ہے دوسری سائٹ پہ ہمارے پنجاب ہے تو بس جس سٹور پہ دل کرے لیکن زیادہ تر میں سیف مارٹ سے ہی چیزیں لیتی ہوں اور پھر یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑا بہت گھر کا سودا وغیرہ جو ختم تھا وہ لے کر آئی ہوں ٹیشو بلکل نہیں تھے گھر کے شیمپو میرا کل ختم ہوا تھا وہ لانا تھا اور ضرورت کی جو چیزیں تھی صرف وہی لے کر آئی ہوں کوئی فضول خرچی نہیں کی کچھ بھی ایسا ایکسٹرا نہیں لیا اور بس یہاں پہ جو ہے رمضان میں ہی میرے جو ہے یہ چلی سوس اور سویا سوس ختم ہوئے تھے یہ لے کر آنے تھے اور ایک جامع شیری لے کر آئی ہوں اور پھر ظاہرہ سیف مارٹ کے نیچے بیسمنٹ میں جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراکری کی سیٹنگ ہے تو وہاں نہ جاؤں تو بس لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں کچھ لیا ہی نہیں تو نیچے اتر گئی پھر وہاں پہ میں نے یہ کڑائی دیکھی مجھے اتنی اچھی لگی میں نے کہا ویسے بھی بڑی ادھاری ہے تو کڑائی بنائیں گے اور اس میں پھر سرف کریں گے یہ صرف سرف کرنے کے لیے پکانے کے لیے نہیں ہے تو بس ریزنیبل مجھے مل گی تھی اور اچھی لگی تھی میرے دیل پہ تو پھر میں نے یہ بھی لے لی اور ساتھ میں میرا پیاز بھی براؤن ہو رہا ہے اور بس پلاو جو ہے وہ فٹا فٹ سے میرا وہاں بن جائے گا اور یہاں میں چیزیں بھی سمیٹ لوں گی لا کے رکھ دی تھی اور میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اس میں میں نے پیزا چیز بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ ساری میلٹ ہوگی تھی تو پھر میں نے فٹا فٹ سے پھر سب سے پہلے پیزا چیز کو فریج میں رکھا اور یہاں پہ آج کل جو ہے یہ سیف مارٹ کے رائس بہت زبردست ہے مہنگے بہت ہیں لیکن اچھے بھی بہت ہیں تو یہ ہے کہ یہ رائس میں لے کر آئی ہوں اور چیز کا تو بالکل جو ہے نا وہ حلوہ بان چکا تھا میں نے فٹا فٹ سے پھر نکالی بچے کہہ رہے تھے ماما پیزا بنانا تو میں نے کہا چلو اب زائرہ اور تو چیزیں ہوتی ہیں چیز جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی تو میں نے کہا وہ لے آؤں اور یہ دال چنے کیلئے ہے کہ شامی کباب بنا لوں گی میدہ لیا ہے اور اور کیا تھا اور ہاں حلدی اور زیرہ زیرہ موبائل یوز کر کر کے نا یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے تو نزدیک کی نظر بھی اتنی ویک ہو گیا کہ اپنی ویڈیو دیکھ رہی ہو اور نظر نہیں آرہا کہ اور میں نے کیا لیا تو یہ تو ہمارا حال ہو گیا یوٹیوب نے ہماری آنکھیں بھی جو ہے نا وہ بھی کمزور نظر کر دیا ہماری لیکن چلے کیا کریں یہ بھی ایک شوک ہے نا یہ بھی ایک اپنا شوک ہے نا کوئی زبردستی تو ہمیں نہیں کہتا کہ آپ فون یوز کرو تو بس ہم ہی ہیں جو پاگل لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جی یہاں پہ رائس میرے دیکھے پلاو میرا بن گیا تھا اور بس پلاو بنا لیا اور پھر میں نیچے ہی چلی گی تھی پھر ہم نے کھانا پینا کیا کیونکہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے ایسی لگا ہے حالانکہ ایسی تو اوپر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ہم پھر نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کے پاس اور پھر وہی پہ ہی کھانا پینا ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ ہے کہ وہ بھی اکیلی ہوتی ہیں تو چلو یہ ہے کہ ہمارا بھی ٹائم سپیند ہو جاتا ہے ان کا بھی ہو جاتا ہے تو بس نیچے بیٹھ کے ہم نے کھانا اس کے بعد پھر نیکس مورننگ سٹارٹ ہوگی تھی اور یہاں پہ جو ہے میں ہلپر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور اس کو میں بوری تھی کہ میں نے امی کی طرف جانا ہے اور آج آپ نے سارے گھر کو جو ہے واش کرنا ہے کیونکہ پھر جو ہے دو تین دن گھر کی صفائی ظاہرہ نہیں ہونی اور میں نے اس کو بھی چھٹی دے دینی تھی پھر کیونکہ امی بھی گھر پہ نہیں ہوں گی وہ بھی اپنی بڑی بیٹی کی طرف چلی جائیں گی اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ آج آپ نے اچھی طرح گھر کی صفائی کرنی ہے اور پھر دو تین دن آپ بھی ریسٹ کرو اور پھر جب میں آؤں گی تو تب میں آپ کو بلال ہوں گی اور یہاں پہ میں نے رمضان کی ڈیکوریشن ساری اتار دی آج اور سو جاتی ہونا تو پھر میں ایسے سانگ سنتی ہوں اور بس یہ تو پردیسیوں کی جو بیوی ہیں وہ بہتر اس دوح کو سمجھتی ہیں اور پھر انسان ہے نا کبھی کبھی انسان چاہے اوپر سے آپ کو بہت خوش باش اور بہت سیٹ نظر آ رہا ہو اور دیکھنے والا کہہ رہا ہو کہ بھئی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اپنا خوش باش ہے پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جو دل کا حال ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا اپنے رب کی سوا وہ بہتر جانتا ہے دل کا حال تو بس کبھی کبھی میں اداس ہوتی ہوں تو پھر میں ایسے جو ہے وہ بس سونگ ساتھ لگا لیتی ہوں اور اپنا کام بھی کرتی رہتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اداسی جو ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور تھوڑا منٹلی طور پہ میں ریلیکس بھی فیل کرتی ہوں تو یہاں پہ اپنے میرے جو کام ہوتے ہیں وہ میں مورننگ میں کر لیتی ہوں اور پھر ہیلپر جو ہے وہ آتی ہے تو وہ پھر اپنے کام سٹارٹ کر لیتی ہے تو یہ آج کل بس روٹین میں ہمارا چل رہا ہے اور اس نے سارا گھر جو ہے وہ اچھی طرح واش کیا اور میری ہیلپر جو ہے بہت اچھی ہے میں جتنی اس کی تعریف کروں نہ کم ہے اور وہ جب کام کرتی ہے ایسے کرتی ہے جیسے وہ اپنے گھر کو صاف کر رہی ہو تو بس اس کی مجھے یہ ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ کام میں نہ وہ ڈنڈی نہیں مارتی مطلب بعض کام چور ہوتے ہیں نہ یہ وہ ویسی نہیں ہے تو بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ویڈیو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی